انڈیا لاب جرم کے خلاف آباز ہاں تجھے تیری صحیح جگہ دکھا کے دوں مائی 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 وہ کہ وہاں três مائی من قیل بچی ہستش اور یہ باتنے چلی ہے بس اتنی سی بات چاول آ جائیں کل نہیں ہوں گے پرسو پھر آ جائیں گے تم چنتہ بہت کرتی ہو کہاں سے آ جائیں گے کونوں سلطنت کے مالک ہونے والے ہوگا بھگوان پہ بھروسہ رکھو ایک دن آئے گا دو وقت کی روٹی ہمیں بھی نصیب ہوگی بابو تھوڑا بھروسہ ہم پہ بھی کرو جب میں کام کرنے لگ جاؤں گی نا تو گھر میں ایک نہیں دو دو کم آنے والے ہوں گے گھبردار تیری کھیلنے کوننے کی عمر ہے میں تجھے کام نہیں کرنے دوں گا ارے کہیں نہیں کرنے دیں گے ارے چار پیسہ کمائے گی تو گھر میں ہی لائے گی نا کونسلیا تم بہت بہت کرتے ہو ہم بہت کرتے ہیں اور نہیں تو کیا حالت دیکھ رو اپنی کیا ہوا مجھے خانس خانس کے پھرا حل ہے آپ کا تم دونوں نے لڑتے رو میں چلی اے روپا ارے چاول تو رکھتی جا دیکھا چلی گئی اے انجو تُنے موں کیوں لٹکا رکھا ہے تُو روز روز میرے لیے چابل چورا کر لاتی ہے مجھے تو شرم آنے لگی ہے شرم کاہے کرتی ہے کل کو جب ہم شہر چلے جائیں گے تب سب سوت سمیت وصول کروں گی تجھ سے سچ روپا جیسے سچ میں لگتا ہے ہم یہاں سے نکل کر باہر کام کر پائیں گی میرا دل کہتا ہے اور تُو دیکھنا تب ہمارے گھر میں نہ چاول کی کمی ہوگی اور نہ اور کسی چیز کی اور ہمارے دوپٹے میں چاول نہیں نوٹ ہوں گے پر ماں تو کبھی نہیں مانے گی باپو تو پھر بھی مان جائے گا ادھر میری ماں تیار ہے اور باپو منا کرتا ہے پر تُو دیکھنا جب ہمارا وقت آئے گا نا سب ٹھیک ہو جائے گا اے لڑکی چمکی کا گھر کدھر ہے اے انجو یہ چمکی دی تو شہر گئی تھی نا شاید باپس آ گئی ہوگی پر یہ بڑی گاڑی والا ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا چل چل کر دیکھتے ہیں یہ دیکھ روپا چمکی دیدینے نائس خوٹی لے لی روپا اے روپا اے کلوڑو یہاں سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے آتے میری صحیحلی کو دھککہ دیتے ہیں آ دوں گا تو تیری تو دھو تے لکھا لکھا اے گھنشا یہ دونوں چمکی گاؤں سے ہیں سمجھا چمکی کی بہن جیسی ہیں بہن جیسی ہی نہیں چمکی کی بہنیں ہیں ان پہ دوبارہ ہاتھ مت اٹھانا سمجھا تم دونوں کتنی بڑی ہو گئی ہو یہ گھنشیام گھنشیام کم گھنچک کر جاتا ہے تو اس کی بات کو برا مت ماننا ماپ کر دو اسے بی بی آپ کتنے امیر ہو گئی ہو انہیں سارے گھنیں کیسے یہ سب شہر جا کے کام کرنے کا نتیجہ ہے تم لوگ بھی میر بن سکتی ہو بتاؤ بننا میر چمکی تاب آگئے تاب یہ روپا ہے اور یہ انجو ہے یہ میرے ہی گاؤں سے ہیں سب یہ بھی نا شہر جا کے پیسے کمانا چاہتی ہیں اپنے گھر والوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تم دونوں کے ماباب اس بات کے لئے تیار ہیں میں بنا ان کی زہزت کے تم کو کام دلوانی سکتا صاحب اگر آپ میرے باؤ جی سے بات کریں گے تو شاید وہ مان جائیں گے آپ بات کریں گے نا لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر میری روپا بھی بچی ہے مرے کاکا ہر ماں باپ کے لئے ان کے بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں لیکن روپا بڑی ہو گئی ہے اگر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گی تو آپ کے لئے کاکی کے لئے آشو کے لئے کتنا اچھا ہو جائے گا اور کاکا آپ کی چمکی تو ہے ہی وہاں پر انجو بھی ہے اور سچ کہوں تو انوپ سر بہت اچھے ہیں یہ روپا کو کسی اچھی جگہ ضرور لگا دیں گے آپ مجھے دیکھ لو میں پہلے کتنی گریب تھی اور اب دیکھو میں تو بس اتنا ہی کہوں گا آپ جو چاہتے ہیں ویسے ہی کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ روپا کے کام کرنے سے آپ کی اور اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو ہی اسے بھیجئے گا ورنہ نہیں پر اتنی دور شمبو جی ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لئے اچھا ہی سوچتے ہیں آپ بھی روپا کے لئے اچھا ہی سوچتے ہوں گے لیکن اگر آپ روپا کو جانے نہیں دیں گے تو معاف کیجئے گا اس کی زندگی بھی آپ کی طرح ہو جائے گی اچھا ہی سوچتے ہیں اچھا ہی سوچتے ہیں اچھا ہی سوچتے ہیں اچھا ہی سوچتے ہیں کاکی رونا بند کرو چمکی جس کا ساتھ رہتی ہیں اسے صرف اور صرف خوش رہنا چاہیے چنتہ مت کرو تمہیں میں کھوں نا اس کا اور انجو کا پورا خیال رکھوں گی اب خوش رہو بس ہو جاؤ ہے پی تم چلی تو جاؤ گی پر واپس نہیں آو گی زندگی برپاد ہو جائے گی حتیر بگیا پاگل ہو گئی ہے کوسلیا تمہاری بیٹی چلی تو جائے گی پر واپس نہیں آئے گی جیسے میری بیٹی چلی گئی پر ابھی تک واپس نہیں آئی چلی نکل یہاں سے جات رماسہ لگا رکھیں چلی برپاد ہو جاؤ گی اس عورت کی بیٹی میرے ساتھ شہر گئی تھی پھر کسی سے دل لگا بیٹھی اور شادی کر کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی تب سے انہوں نے اپنی نظروں میں مجھے دوشی مان لیا ہے باقی آپ بلکل فکر مت کیجئے ان دونوں کی زندگی بدلنے والی ہے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا سچ موسیقی آجا آو چل آو آجا چمکی ان لوگوں کو ان کا کمرا دکھا دو اور کوئی بھی دکھت ہو تو کھا لکھنا چلکے اچھا لگا چلو کمرا دکھاتی ہو آو جلدی آو یہ دیکھو یہ تمہارا کمرا ہے یہ ہمارا کمرا ہے ہاں کیسا لگا بتاؤ اچھا ہے نا یہ دیکھو یہ ہے چھٹکی اسے بھی تمہاری طرح شہر آکے کام کرنا تھا چلو اب جلدی سے نہا دھولو اور تیار ہو جاؤ تھانا تھانا ہے ٹھیک ہے بھوک لگی ہے نا ہاں چلدی سے تیار ہو جاؤ دیدی ہاں وہ ایک بار گھر والوں سے بات کروا دیتے ہاں ہم بتا دیں گے نا کی ہم پہنچ گئے ہیں ہاں دیدی بس یہ ہی بتانے کے لئے فون کرو گی ارے پگلی بتانا ہے تو خوشی کی بات بتانا نا اور میری مانو تو جب نوکری لگ جا نا تب ہی بتانا ٹھیک ہے گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے اور تم بھی خوش ہو جاؤ گیا نا جلدی تیار ہو چلو ہمارے گاؤں میں نا نا یہ کوئی جینز پہن سکتا ہے اور نا یہ کوئی نات سکتا ہے اتنے سالوں سے ہم سوچ رہے کہ پنجرے سے باہر نکل کے نا شہر جائیں اور اب میں یہاں پہ آکے بہت بڑی ہیروی بنوں گی تو بڑی ہیروی بن گئی تو ہمیں بھول تو نہیں جائے گی ارے میں تم دونوں کو بھی بھلا لوں گی نا دیکھنا تو ہوں یوں گفشہ پھو گئی ہے بہت چلو اب کپڑے پہن کے دیکھ لو نا پھیک ہے نا لو اچھے نا کپڑے تو بڑی چھوٹے کپڑے میں تو نہیں پہنوں گی ہاں دی دی اتنے چھوٹے کپڑے پہننے کا کیا مطلب تم لڑکیوں کو نا کچھ نہیں پتا پڑے شہروں میں ایسے چھوٹے کپڑے پہننے نا عام بات ہے اور یہ شہری لوگ انہی لڑکیوں کو کام دیتے ہیں جو ایسے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں شہری کپڑے پہنتی ہیں تم جی تی دی ٹھیک کہہ رہی ہے اور کپڑے اتنے بھرے بھی نہیں ہے اب جب شہر آئی گئی ہے تو وہ شہری بھی بن جاتے ہیں صحیح با چلو اب جلدی سے کپڑے پہن لو پھر میں تم لوگوں کا میک اپ بھی کر دوں گی آجا آجا چلو چلو آگ دیں موسیقی اے لڑکی کتا رہا زرہ تب یہ چھٹکی ہے وہ ہوت چنچل ہے لیکن اتنی نازک کی چھوٹے کام جاتی ہے پر امکو بہت پسند ہے صاحب میں اچھی طرح کام کروں گی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی چھٹکی صاحب کون اندر لے کر چھو انتیسا تھوڑا وقت بتاؤ وہ جاننا چاہتے کہ تم کتنی کابل ہو آجا 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 تک بڑی پیاس لگی ہے پانی پلا دے جی سات پان لاتے پانی ہڈھنہ آجا 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 چھوٹ کھی نامینہ تیرا چھوٹ صاحب یہ کیا کریں کیا ہو گیا آجا بے کیا ہو گیا ارے چمکی دیدی چمکی دیدی چمکی دیدی اے آدمی میرے سے زبردستی کر رہا تھا صاحب نئے لڑکی ہے صاحب معاف کر دیئے صاحب معاف کر دو نہیں ہے جانوار ہے جانوار صل دو رکھ صاحب 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 سنوئے تو صحیح قلتی ہوگے صاحب اے ایک بار ماف کرتی ساب میں تم لوگ کا پرانا گراہ ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک تو دیکھ تو چلو جی آپ دو جا ساب رکھیے تو سائی تیدی تیدی وہ آدمی نے سا کام بھی گاڑ دیا دو ملڑ میرے بات سننا یہ لڑکیاں نا میرے پرشان کرنے والی لگ رہی ہیں میں کہتا ہوں ایک کو مار دیتے ہیں اب آنکی دونوں ٹھیک سے رہیں گے اُلٹی خوبڑی ہمیشہ اُلٹی باتیں کرے گا لڑکیوں کو ہمیں بیچنا ہے کل ہاتھ رست جیتے ہیں وہاں ہمارے کلائنٹس ہیں وہ آدمی بہت گندا تھا جو مجھے چھوا پیسات زبردستی کر رہا تھا میں بہت ڈر گئی تھی چھٹکی بڑے شہروں میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اچھے بورے ہاں چھٹکی تو تُو اپنا دل چھوٹا مات کر دیدی بہت گوچ سمی تھی اب ہم ہی مدد نہیں کریں گی ایسا نہیں ہے چھٹکی چمکی دیدی بہت اچھی ہے وہ بس تھوڑا گوچسہ ہو گئی ہے چھٹکی تجھے تھپڑ مارکے میں نے ٹھیک نہیں کیا چھٹکی بہرہ نہ کچھ بات کریں چل پھرہ بہرہ بہرہ ناسا سراب میں ہوتی تو جو میتی ہوتا بھو شکر کی اولاد چپ مادم جی چل اس کے لئے پیک بنا دیدی مجھے یہ سب نہیں آتا ارے میری جان یہ سب تو سیکھنا پڑے گا نا کل کو بڑے گھر جاؤ گی تو کیا کہو گی مجھے پیک بنانا نہیں آتا چلو بناو چلو 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 مجھے پی تھی یہ لے تو بھٹی مجھے سب نہیں پی تھی دیدی مجھے در کیوں رہی ہے چمکی تجھے بش شہر کے تور طریقے سکھا رہی ہے درم چلو چلو دیدی مجھے یہ سب نہیں پسند اگلی بار کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے سمجھا بی بی سنو چم کی بی بی ہٹ بی بی چم کی بی بی ہٹو ہٹو چم کی ہٹ چھٹکی 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 تو کھاں دی چھٹکی ہم ٹک کتنا ڈر گئی تے چھٹکی بولنا کچھ تو بول چھکی کیا ہوا کچھ بولنا بیٹھتا چھکتی چھکتی تو بولتی کیوں نہیں ہے چھکتی تو رات میں چنکیتی کے ساتھ ہی نا وہ لوگوں نے تیرے ساتھ کچھ تو بول اے لڑکیوں تم لوگوں کا اچھا وقت ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جیسا میں کہوں گی ویسا کروں گی ورنہ دیدی آپ یہ کیا بول رہی ہیں اے جب چھکتی کی حالت دیکھ رہی ہیں نا زیادہ مو چلایا ہے تم لوگوں نے تو تم لوگوں کا بھی حال ایسا ہی ہوگا دیدی ہم آپ کی شکایت گھر پہ کریں گے ہم پورے گاؤں میں بتا دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں اے جا 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 جس کو جو بولنا ہے بول جا ہم انوپ سر کو بتائیں گے زیادہ مو چلا زیادہ مو چلا ساپ دیکھیں نا چنکتی ہمارے ساتھ کتنا گلت کر رہی ہیں چھٹکی کی کیا حالت کر دیا ساپ اور ہمیں بھی دھمکی دے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گی ساپ وہ آپ کے پیچے ہمیں بھی بیچنے کی کوشش کر رہی تھی ساپ لپ یہ کیا بھائی یہ تو سب مصانے والی باتیں کر رہی ہیں اگر دھنڈا کرنا ہے ان کے موں پر تالہ لگانا سیکھو میں جا رہا ہوں ہاں تم رکھ باہر جاؤ مجھے روپس اکیلے بات کر لیا دیکھے جاؤ دیکھے جاؤ پیلے میں زہزار چربی آگئی زہزار چربی آگئی ہے یہ لڑکیاں بھی نا ایسے انہیں ادھر تو گماری کا کوئی فائدہ نہیں پہلے انہیں سب سکھانا پڑے گا اس کے بعد انہیں بیچ پائیں گے تو آپ انہیں لے کر کان جائیں گے آگرا اب کچھ سمحے کے لئے انہیں اپنے علاقے میں ہی رکھیں گے نکلنے کی تھیاری کرو بس پچھلے سال کی بات ہے کتنے کامدار مزدور فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے نوکر بائی بھی سڑک پر پیدت اپنے گھر کی طرف چلے جا رہے تھے یہ درش ہم نے دیکھا ہے اس وقت ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ گاؤں میں نہ جانے ایسی کتنی لڑکیاں آتی ہیں جو ممبائی اور دلی جیسے بڑے شہر میں نوکری کرنا چاہتی ہیں روپا انچو اور چھٹکے ایسے ور کے لوگ ہیں جنہیں اپنی پسند کا کھانا کھانا تو دور کی بات ہے بس ایک وقت کی روٹی انہیں مل جائے وہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے پر ہم اکثر ایسے لوگوں کی ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں لیکن انوک اور چمکی جیسے لوگ ان کی مجبوریوں کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ گاؤں کی کوئی ایک کہانی نہیں ہے بلکہ گاؤں کے ہر دوسرے گھر میں ایسی کتنی لڑکیا ہے جو شہر میں نوکری کرنے کے سپنے لے کر آتی ہیں لیکن ان کے جال میں آ کر پھس جاتی ہیں جسم فروشی سماج کی وہ سچائی ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آج ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں میں سدھر چندر نے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہو آپ کے سامنے آئیے دیکھتے ہیں ان تینوں لڑکیوں کی قسمت میں آگے چل کر اور کتنے دکھ لکھے ہیں چلو انہیں یہاں ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ کبھی بھون نہیں پائیں گے سبق ملیا تم لوگوں کو اب یہاں سے ہننے کی کوشش بھی من کرنے اور کسی نے زرہ سے بھی چالاکی کرنے کی زرہ سے بھی کوشش کی تو انجام یہی ہوگا سمجھ میں آیا دیدی دیدی اس نے دو دن سے پانی نہیں پیا ہے اوڑا سا پانی دے دو دیدی تجھے پانی چاہیے نا ایک کام کر یہ روپا کے گھر سے پون ہے اس کے ماں بابا کو پول یہاں سب کچھ ٹھیک ماں چھوڑا سی بے چالاگی تنے کی کوشش بھی نا تو تیری روپا کو جان سے مار دو لیتا آخوا ہلو کاکی نمستے ہاں چمکی بیٹا روپا سے بات کرا دے گی کا میں آنجو وہ روپا چمکی دیدی کے ساتھ باہر گئی ہے ماں بیٹا بہت یاد آ رہی تھی اس کی جب سے گئی ہے بات بھی نہیں کی ہے ہاں وہ کاکی وہ بول رہی تھی کہ کام لگ مل جائے گا تو تب فون کرے گی بیٹا تیرے گھر والے بھی بہت یاد کرتے ہیں تجھے ہاں کاکی میں میں کرتی ہوں آپ کو فون وہ تھوڑا کام آگے دیدی پانی دیدی تھوڑا پانی دے دو آر دیدی دیدی پانی دیدی ایسی تو بخار ہو رہا ہے دیدی پانی دیدی پانی ہستنی اے روپا سونا تو 언니 یہ کیا ہوگیا کیا ہے کام جوری کی وجے سے اس کا یہ حال ہے پانی پانی سوڑا پانی کیا سور مچارک ہے پانی دے دو بنا وہ مر جائے گی حنوب صاحب نے میرے کو منا کیا میں کچھ نہیں کر سکتا بگوار کے لئے مدد کر دو اب جو بولو گے میں وہ کروں گی سچ میں جو بولوں وہ کرے گی بنا کرے ہی موسیقی 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 آکوان کا شکر ہے تو ٹھیک ہے روپا ہم تو ڈری گئی تھی موسیقی موسیقی چھوٹکی انجو کھا ہے چھوٹکی ہم colonialism موسیقی اس سے کچھ سیکھو تم لوگ سمجھی سمجھ میں آئے انجو یہ تو نے کیا کیا انجو تو میر لئے چاول چورا کے لئے کی آتی تھی اتنا کیا میں تجھے پیاسی کیسے برنے دوں سب کتم ہو گیا سب برباد ہو گیا اب یہ ہی ہماری زندگی ہے نہیں ہم اپنی قسمت کو بدلیں گے ہم یہاں سے باغ جائیں گے پھر کیسے ہم کچھ لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں لڑکیوں کا ٹھیک سے دھیان رکھنا کھلا پھلا دینا ٹائم سے چہرے پر چمک دکھنی چاہیے جی پوری کو اسیس کروں مصاب چنتہ مت کر میں نے لڑکیوں کو سب سمجھا دیا اور ویسے بھی نا یہ آج کل کافی سمجھدار ہو گئی ہیں جتنگنی کریں گے ہم جلدی تیرا سعودہ ہونے والا ہے کاس تجھے خریدنے کو پیسے ہوتی میرے پاس کسم سے اپنا بنا لیتا نہیں نہیں گھنچام صرف میرا گھنچام صرف میرا ہے اے گھنچام صرف میرا ہے میں گھنچام سے پیار کرتی ہوں میرا ہے میرا ہے میرا ہے گھنچام کاρ riskyות ہے یہ دونوں کو بول رہے ہیں ہیں اور یہ شب سے گنسیاں سے پیار کرتی ہیں لیکن میں جاؤں رہے ہوں کہ گنسیاں سے صرف میں پیار کرتی ہوں نہیں گنسیاں تو صرف میرا ہیں میں گنسیاں سے پیار کرتی تم دی ایک گنسیاں میرا ہے میں گنسیاں سے پیار کرتی ہوں اے لہتی تین ہوں آجو یہ سو لڑے لڑے کیا جربور آتا ہے میں تم تینوں کا ہوں لیکن تم میری پہلی محبت ہے دار وانجا کھا لوگ دار وانجا کھا لوگ صاحب مجھے بیو کو پناو گیا ابھی تم لوگوں کی کھال اٹھڑتا ہوں روک جاؤں مجھا 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 اب کون آ گیا تم لوگ یہیں روکنا نہیں یہ بھی تم لوگ گوار سے رکھ جاؤں گا سمجھے چل دیکھتا انجو چھٹکے یہ ہی سمیں ہم یہ ہم لوگ یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں میں میں نہیں جاؤں گی وہ لوگ مار دیں گے انجو تو جا مکڑے گئے تو کوشش تو کرنی پڑے گی نا انجو چل ہم چلتے ہیں نہیں نہیں انجو انجو روپا مچھو وہ لوگ مار دیں گے انجو روپا ارے کچھ نہیں ہوا بھائی لوگ آپ لوگ تو جانتے ہیں لڑگیوں کو تھوڑا سا کاخروش باکروش کیا دیکھ لیتے ہیں بھی چلانا سرو کر دیں موسیقی 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 دے دی جی بھائیہ بھائیہ سنیے تو کیا ہوا بہن بھائیہ اپن پھون چاہیئے گا مجھے گھنس میں کو پھون گا ہے بھائیہ بھائی پھلی بھائی پھون دے دی جی ہلو روپا کہاں ہے رہے تو ہم کتنا انتظار کیے تیرا ہم کو تو لگا کہ اپنے ماں بھائی کو بھول ہی گئی ماں میں آپ کو بھولی نہیں ہوں ماں بھائیہ کئی ہے پیٹا تیرے بھائیہ بہت بیماں ہیں ان کے ہلاس کے کھاتے ویسے بھی نہیں دو دن سے تیرے بھائی نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں زندگی بری سے بری ہوتی جا رہی ہے بیٹا اور جو کہ ماں باؤ جی بھی بہت پریشان ہے تو بول کا ہی نہیں رہی ہون رہی ہے نا میری باہ ماں نوکری لگ جائے گی ماں میں بھو چلدی گھر پہ پیسے بھیجوں گی ماں میں فون کرتی ہوں ایک کام دیا تم بے پکوں سے وہ بھی نہیں ہوا تین آمی مل کر ایک لڑکی نہیں سکھار پائے تم آب کر دو سب گلتی ہو گئی لڑکوں کو لے کر آؤ آج ہی نے بیچ کے معاملہ ختم کرتے میرا چہرہ کیا دیکھ رہا بے پکوں چاہو ٹھینٹوں سے لگتا گرہ کھا گئے ایٹ کھولو چلو چاہو ٹھینٹوں سے چلو چلو چل چلو 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 چلou چلو اچھا طلعب جان تو لے یہ یہاں واپس کیوں آگئی صاحب میں واپس آگئی ہوں اب میں تیار ہوں اب اب جو کریں گے میں سب کروں گے بس کچھ پیسے میرے گھر بھیجوا دیجئے صاحب میرے باؤ جی کچھ بیمار صاحب وہ مر جائیں گے کچھ پیسے بھیج دیجئے صاحب بیف کف لڑکی میں نے پہلے ہی تیرے ماں باپ پر بہت احسان کر رکھا ہے اور تم تینوں تو بوجھ ہی ہو اس دنیا پر کم سے کم تمہیں کھلانے کا جمعہ تو کم ہوا ان پر ہم تینوں کا تیار پرو درہاک آنے والے تینوں لڑیاں بک جانی چاہیے اور نہیں بکی تو مار کے کٹ کے فک دو کسی لالے میں دیکھو جو ہو رہا ہے اس میں تمہارا کوئی نکسان نہیں مجھے دیکھو میری زندگی کیسے بدل گئی زیادہ سوچو مت جو ہو رہا ہے اسے سویکار لے مرنہ انوک جی تم تینوں کو جان سے مار کے کسی گٹر میں پھیک دیں گے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے سمجھی چلو چلو اٹھا اٹھو چلو آؤ چلو دیکھئے میشٹر ازی یہ ہے ہماری تین تٹلیا یہ ہے روپا یہ ہے چھٹکی اور یہ ہے انجو اب آپ تائے کر لیجے کہ آپ کو ان تینوں میں سے کونسی پسند ہے یہ تینوں ہی بہت خوبصورت ہیں لیکن یہ والی مجھے زیادہ پسند آئے لپا جاؤ مجھے تُم بہت پسند ہو کیا تُم میری بناوگی اے کیا کر رہی ہے کیا کر رہی تمہیں اس کمینے کے ساتھ جانے سے اچھا ہے کہ میں آج مر جاؤں مرنا چاہتی تو ہم مرنا چاہتی تو ویسے بھی نا اب تم تینوں مجھ سے جھیلی نہیں جاتی آج تم تینوں کو مار کی دم دوں گا میس ہاں پولیس تم لوگ سوچ رہے تھے نا کی میں واپس کیوں آئی میں ان بھائیا کے کہنے پہ واپس آئی سب ٹھیک ہے نا کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ بھائیا کچھ کچھ لوگ ہے جو مجھے اور میری سہیلیوں کو بیچنا چاہتے ہیں پر میں میں کیسے بھی کر کے وہاں سے نکل آئیں بھائیا پلیس میری مدد کیجئے پلیس تم وہاں چلو میں پولیس لے کے آتا ہوں اگر اس دنیا میں تم جیسے شیطان ہے نا تو اس بھائیا جیسے اچھے انسان بھی ہیں لے چلو ان کو پکڑا اس کو چل چل سوچھے چل کلو انسان کئی پرکار کے ہوتے ہیں لیکن عام طور پر سب لالچ سے بھرے ہوتے ہیں لیکن لالچ کتنا ہوتا ہے اس کا فیصلہ ان کے کرم کرتے ہیں کچھ کا لالچ اپنی روزی روٹی تک ہی ستیمت ہوتا ہے لیکن کچھ کا لالچ اپنی روزی روٹی سے بھی آگے ہوتا ہے اور ایسے لوگ اپنی لالچ کی وجہ سے کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں جو روپا انجو اور چھٹکی کے ساتھ ہوا وہ ہمارے سماج کے لوگوں نے کیا اور وہ یہ سب کچھ صرف اس لیے کر پائے کیونکہ ان لڑکیوں کے پریوار والے مجبور تھے اگر آپ کے آس پاس ایسا کچھ بھی نظر آئے تو آپ ترنت پولس کو اس کے بارے میں سوچھت کریں تاکہ ہمارے سماج میں سے ان راکشسوں کو ہم ختم کر سکیں تب ہی ہم ایک نیک اور بہتر سماج بنا پائیں گے آج کے لیے صرف اتنا ہی میں سدھا چندن آپ سے ویدہ لیتی ہوں ملیں گے ایک نئے اپیسوڈ میں ایک اور کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ ستر کر رہے اور دیکھتے رہے Crime Alert جرم کے خلاف آواز